زبان کس طرح چھیل کے رکھ دیتی ہے قرآن کہیں کہیں اس کی نشان دہی کرتا ہے یہ تانہ دینے کے انداز قرآن نے سکھائے بتائیں سکھائیں نہیں بتائیں ہیں کہ ہم بچ سکیں سکھائیا غلطی سے نکل گیا تمہارا تو یہ ٹیپوں کا نظام ایسا خطرناک ہے غلطی سے بھی جملہ نکل جائے لو جی دیکھو مولانا نے کیا کہہ دی سچی بات ہے اتنا زوال ہے میں حیران ہوں میری بات ہوتی آگے پیچھے سے کٹ کے میرے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوتے ہیں اور خود عاشق رسول بنے بیٹھے ہوتے ہیں یعنی میں حیران ہوتا ہوں آج کا میڈیا بہت ظالم ہے بہت ظالم ہے ان کو حساب دینا پڑے گا یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ کٹ دیں گے بیچ میں یہ کٹ دیں گے یہ نہیں ڈالیں گے چھوٹی سی بات ہوتی ہے میڈیا گالیاں دے 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 میں کہاں ٹکر ماروں جا کے کہاں سے الفاظ لاؤں کیسے دستگ دوں کانوں کے دروازوں پر اتنا فریب اتنا تو دجال بھی نہیں کرے گا جتنا یہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے مجھے رونا ہوتا ہے کہ میری قوم کس قدر زبال کا شکار ہو چکی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی باتوں میں سے بات یاد آگئی قریش کہنے گے تو ایرانی ہے ہم قریشی ہیں اور سلمان وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبو نے فرمایا سلمان منہ اہل البیت سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں حالانکہ ایرانی تھے اور آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ امرنی ان احب اربعتم من اصحابی وانہو اخبرنی انہو یحبهم وعلیم منہم وعلیم منہم آپ کی برکت سے حدیث بھی یاد آگئی میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میرے محبوب میں آپ کے چار ساتھیوں سے بہت پیار کرتا ہوں آپ بھی ان سے پیار کریں اور علی ان میں سے ہے اور علی ان میں سے ہے اور علی ان میں سے ہے تین دفعہ یہ دو رہا ہے کہ اے میرے محبوب میں آپ کے چار ساتھیوں سے بہت پیار کرتا ہوں لہٰذا آپ بھی ان سے پیار کریں اور علی ان میں سے ہے اور علی ان میں سے ہے علی ابو ذر سلمان مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سلمان فارسی کو تانہ ٹھوکا کت ہوا گیا ایرانی خورشی وہ کہنے کے نہیں نہیں میں تو ایرانی بھی نہیں ہوں میں تو خلقت من نطفت نتینا نجیسہ میں تو ایک ناپاک پانی سے بنا ہوں ثم اعود جیفتا منتنا پھر مرنے کے بعد میرا جسم بدبودار ایک میت بن جائے گا ثم اقوم لرب العالمین پھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا فَإِن فَقْلَتْ مَوَازِينِ فَأَنَا كَرِيمِ وَإِن خَفَّتْ مَوَازِينِ فَأَنَا لَعِيمِ پھر اس دن اگر میری نیکیاں بڑھ گئیں تو میں عزتدار ہوں تم جو مرضی کہو مجھے پرواہ نہیں اور اگر میری نیکیاں گھٹ گئیں تو میں زلیل و خوار ہوں پھر جو بھی کہتے ہو اس سے زیادہ کا حق دار ہوں یہی کچھ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ ایک آدمی نے ان کو گالیاں نکالی چھوک کر کے سنتے رہے سنتے رہے وہ گالیاں دیتا رہا یہ سنتے رہے جب وہ اپنا زور لا کے تھک بیٹھا سٹاک مک گیا ان کے تھوکر ڈنگ آ لی فرمانے لگے بیٹا میرے سامنے ایک گھاٹی آ رہی ہے میرے سامنے گھاٹی آ رہی ہے اگر میں پار کر گیا تو تیری گالیوں کی پرواہ نہیں اور اگر میں گر گیا تو جو تُو نے کہا ہے میں اس سے بھی زیادہ کا حق دار ہوں تو میں نے یہ دونوں باتیں اپنے پلے باندھ لی لہٰذا میں کبھی جواب نہیں دیا کرتا ہوں بہتان ہے بہتان بہتان میں جواب نہیں دیتا ہوں اگر میرے نیکیوں کے پلڑے وزنی ہو گئے تو پھر مجھے اس سارے بقواسات کی پرواہ نہیں ہے اور اگر گھٹ گئے اللہ نہ کرے تو پھر جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ کا حق دار ہوں اور اگر میں وہ گھاٹی پار کر گیا تو پھر مجھے لوگوں کی گالیوں کی پرواہ نہیں اور اگر میں گر گیا تو جتنا کہہ رہے ہیں میں اس سے بھی زیادہ کا حق دار ہوں سہاگن وہ ہے جسے پیا چاہ لے کامیاب وہ ہے جس سے اللہ کامیاب قرار دے پسندیدہ وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول پسند کر لے لوگ تو میار نہیں ہیں ایک میٹرک کی کہانی آدھا آگئی انگریزی کی دو کتابیں ہوتی تھیں ایک بڑی ایک چھوٹی اُس چھوٹی کتاب میں چھوٹھو بھی کہانی ہوتی تھی تو اس کی ساری تصویریں میرے سامنے آگئیں کہ باپ بیٹا جا رہے تھے باپ گھدے پہ سوار تھا بیٹا ساتھ چل رہا تھا تو کچھ لوگ کھڑے تھے کہنے کہ دیکھو کیسا ظالم باپ ہے معصوم بچے کو چلائے گا خود اوپر بیٹھا انہوں نے کہا پتر تو اٹھتے آجا میں ہٹھا لے جانے اس نے بیٹے کو بٹھایا خود چل پڑا آگئے گئے تو کچھ لوگ کھڑے تھے یہ دیکھو یہ کیسا نافرمان بیٹا ہے بیٹا اوپر بیٹھا ہے باپ پیدا چل رہا ہے انہوں نے کہا ابا ہوں بیچارے کمزور سے گھدے پر دو چڑے ہوئے ہیں کہ ابا ہوں نے کہ پتر آپ نے وہ نالے دی پیدل ہی ٹرنے ہیں دونوں پیدل چل پڑے آگئے گئے تو کوئی لوگ کھڑے تھے کہنے کہ دیکھو کیسے پاگل ہیں سواری ہاتھ میں اور پیدل چل رہے ہیں کہ ابا ہوں نے کہ پتر چونے نے ادو تو چاہتے دو میچے نہ دونوں نے گھدہ اپنے کندر پر اٹھا ہوا تھا وہ یہ سارا تصویر کے ساتھ وہ کہانی تھی تو میں نے سکسٹی نائن میں میٹر کیا تھا تو مجھے وہ ساری یاد آگئی ایسے لمحہ با لمحہ تو آخری تصویر تھی باپ بیٹے نے گھدے کو اٹھایا ہوا تھا اور جا رہے تھے اس لئے لوگوں گالیاں دیں کان بند رکھو برا بھلا کہیں کان بند رکھو ورنہ تمہیں گھدے سر پر اٹھانے پڑیں اور اپنے عیب ڈھونڈتے رہو اور ان کی خوبیاں دیکھتے رہو اپنے عیب ڈھونڈتے رہو اور ان کی خوبیاں ڈھونڈتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عزت دے گا کہ ایک دن یہ گالیاں دینے والے ظلیل و خور ہوں گے اور صبر کرنے والے کامیاب ہوں گے